اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاک لیاکت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو اس سے پیشلی ویڈیو کے اندر ہم نے نارمل سائنس کے بارے میں پڑھا کہ نارمل سائنس کیا ہوتا ہے باڈی میں کہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے فنکشن کیا ہے اور اس کی انفلمیشن ہو جائے تو اسے سائنوسائٹس کہتے ہیں آج ہم پیتلاجیکل سائنس کے بارے میں پڑھیں گے جو بیماری کی وجہ سے بنتا ہے پیتلاجیکل سائنس بیسیکلی ایک ابنارمل کیوٹی ہوتی ہے یا ایک پیسے جائے ایک رستہ ہے جو ٹیشو کے ڈسٹرائے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے مثال کے طور پر آپ کے جسم کے کسی حصے کے اوپر اگر بائل بن جاتا ہے تھوڑا بن جاتا ہے تاب میں وہ پھٹ جاتا ہے تو پھٹنے کے وجہ سے اوپر تو اس کا چھوٹا سا ایک سراخ رہ جاتا ہے لیکن جو اس کا نچلا عصہ ہوتا ہے نیچے اس نے ٹیشو کے اندر جا کے ڈیپلی جا کے ٹیشو کو ڈسٹرائے کیا ہوتا ہے نیچے گندہ مواد یا ڈیبریز موجود ہوتے ہیں تو جو نچلا عصہ ہوتا ہے اس کو ہم اس کی کیوٹی کہتے ہیں اور جو اوپر اس کی اوپننگ ہوتی ہے اس کا اوپر والا مو کا آ جاتا ہے اب یہ باڈی میں بنتے کیوں ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ایپسیس ہے پیٹ ہے جسم کے کسی حصے کی اوپر اگر آپ کو پھوڑا بنتا ہے اس کو انیشیلی اگر اچھی انٹی بارٹک کے ساتھ ٹریٹ کر دیا جائے تو وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی اس کو پھٹنے دیا جائے یہ کچھا ہے اس کو پکا ہونے دے الٹا وہ نقصان دے ہوتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو اس کی اوپر چھوٹی سی اوپننگ تو بن جاتی ہے لیکن نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے اس سے مکمل وہ گاند نہیں نکلتا ہے جو نیچے والا ایریا ہوتا ہے اس کے اندر گاند اور اس کی ڈیبریز موجود ہوتی ہے جو نچلا والا حصہ ہے اس کو ہم اس کی کیوٹی کہتے ہیں اور اوپر اس کی اوپننگ ہوتی ہے اسی طرح آپ کے جسم کے اندر مختلف اگر کسی جگہ پہ فارن بارڈی ہے کوئی پلاسٹک کے چیز ہے کوئی لکڑی ہے کوئی کانچ ہے کوئی چیز بھی آپ کی جسم کے کسی حصے کے اندر اگر پینیٹریٹ کر گئی ہے تو وہ نیچے انفلمیشن کرتی رہتی ہے اور اوپر چھوٹا سا اس کا سراخ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے سانسز بنتے ہیں اگر اس سانس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے اس کو پراپلی ٹریٹ نہ کریں آپ کی ایپسیس ہوئی وہ برسٹ ہو گئی آپ انتظار کرتے رہے جی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا گند اس سے نکر رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ اندر کی طرح مزید دسٹرکشن کرتا جاتا ہے اور اندر کسی اور آرگن کے ساتھ ایک مو تو اس کا باہر کی طرف ہوتا ہے ایٹ یہ اپنا مو اندر جا کے کسی اور چیز کے ساتھ بنا لیتا ہے اور یہ چیز اگر دونوں سائٹ کو جوڑ دے تو اس کو ہم فیسچولا کہتے ہیں جو بہت ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے فیسچولا جو ہے اس کو ہم اگلے ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور سمٹمز کیا ہوتی ہیں جس جگہ پہ آپ کی ایبسس بنے گی پیس بنے گی وہاں پہ آپ کی ریڈنس ہوگی جگہ سرک ہوئے گی اس جگہ پہ آپ کو پین ہوئے گا وہاں پہ آپ کی سویلنگ ہوئے گی اور اگر بعد میں وہ ایبسس پھٹ جائے گی تو وہاں سے ڈسچارج ہوئے گا اسی طرح جسم کے کسی جسم کے حصے کے اندر اگر انفیکشن ہوتی ہے تو اس سے آپ کو فیور بھی ہو سکتا ہے اب دوستو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے جس جگہ کی اوپر بھی آپ کی ایبسس بنی ہے تو اس کو فوراں ڈرین کیا جائے اور اگر آر لیڈی اس جگہ پہ سائنس بن چکا ہے تو اس کی پراپر ڈی برائیڈمنٹ کی جائے اس کی کریٹاج کی جائے اور ساتھ گوڈ اچھی انٹی بارٹک بھی استعمال کی جائے کریٹاج سے مراد یہ ہے کہ اوپر چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے انڈر لوکل انستیزیا ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے نیچے جو اس کی کیوٹی موجود ہے اور اس کیوٹی کے اندر جو ڈی بریز جو گان جو چیزیں موجود ہیں ان کو مکمل طور پر ہم نکالتے ہیں انٹین انلس کے بالکل کلیر نارمل ٹیشو بلیڈنگ ایریا آج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریٹاج جب تک آپ اس سائنس کی ڈرینیج یا کریٹاج یا ڈی بریز میٹ نہیں کر رہے گے اس صورت تک یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا بلکہ اوپر سے تو ہیلزی لگے گا لیکن نیچے نیچے سے آپ کے ٹیشو کو ڈسٹرائے کرتے ہوئے اندر کسی آرگن کے ساتھ جوڑ جائے گا اور فش چلا بنا دے گا جو کہ ریلیٹیبلی زیادہ ڈینڈرس کنڈیشن ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی یہ تھا اب ناربل سائنس کے بارے میں آنے والی ویڈیو کے اندر ہم فش چلا کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات